اسلام علیکم دوستو جی دوستو پاکستان سمیت پڑوسی ملک بھارت میں بھی اپنی ادھاکاری کے جہر دکھانے والی معروف ادھاکارہ ماورہ حسین نے اپنی سالگرہ سے متعلق بھارتی ادھاکارہ مونی رائے کی ولد فیمید دور کر دیا ہے جی دوستو ماورہ حسین نے اپنی افیشل انسٹاگرام ہینڈل پر اپنی چند نئی تصاویر پوسٹ کی جن میں ادھاکارہ کے ہمراہ ان کی دوستوں کو بھی جیکھا جا سکتا ہے جی دوستو ادھاکارہ کی تصاویر پر جہاں ان کے مددہ ہونے تفسرے کر کے ان کی خوبصورت کی تعریف کی تو وہیں سرحد پار بھارت سے بھی ماورہ حسین کے نام ایک پیغام آیا بھارتی ادھاکارہ مونی رائے نے پوسٹ پر کمنٹ کرتے ہوئے ماورہ حسین کو سالگرہ کی مبارک بات دی اور ساتھ ہی ان کے لئے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا اس کمنٹ پر ادھے عمل دیتے ہوئے ماورہ حسین نے مونی رائے کی غلط فیمی دور کی ادھاکارہ نے کہا کہ مونی یہ میری نہیں بلکہ میری بیسٹ فرینڈ کی سالگرہ تھی لیکن میں آپ کی محبت کے لئے آپ کی شکر گزار ہوں جی دوستو اب اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں عمران عباس کی جی دوستو عمران عباس نے شادی نہ کرنے کی وجہ پر روشنی تو ڈال دی ہے پاکستانی خوبر و نوجوان ادھاکار غلوکار مارڈل ٹی وی میزبان عمران عباس نے شادی نہ کرنے کی وجہ پر روشنی ڈالی ہے اوٹو ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارن انسٹاگرام پر ادھاکار نے انسٹا اسٹوری شیئر کی اور بتایا کہ وہ اب تک سنگل کیوں ہے انہوں نے انسٹا اسٹوری شیئر کرتے ہوئی اب تک شادی نہ کرنے کے دلچسپ وجہ پیش کی عمران عباس نے انسٹا اسٹوری میں لکھا کہ مجھے سنگل رہنا پسند آئے نو ملین فاروز رکھنے والے ادھاکار نے اس کے ساتھ سنگل رہنے کے دلچسپ وجہ بھی بتائی اور لکھا کہ میں سنگل اس لیے ہوں کیونکہ مجھے اپنا آپ بہت پسند آئے میں اس لیے سنگل ہوں تاکہ جب بھی مجھے آپ نے آپ کی ضرورت محسوس ہو تو میں اپنے لئے ہمیشہ موجود رہوں اکتالیس سالہ عمران عباس متعدد بار اپنے خوبصورت شخصیت اور منفرد چہرے کے خد و خال کے سبب مردوں کے مقابلے حسن میں پہلا نمبر بھی حاصل کر چکے ہیں عمران عباس جیو انٹرٹیمنٹ کے متعدد بلاک بسٹر ڈراما سیریز اور اپنے جاندار اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں جن میں خدا اور محبت محبت تم سے نفرت اور احرام جنوب سرے فیرست ہیں جیوز تو آج کے ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں